تمہارے سامنے صحابہ کا منحج ہے اس منحج کے پیروکار بن جاؤ صحابہ اکرام تو اللہ کے پیرے پیغمبر کے حکم کے بغیر حرکت تک گوارہ نہیں کرتے تھے ایک حرکت تک ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو ایک جگہ کھڑا ہونے کا حکم دی لا تبرا مکانک ابو ذر یہاں کھڑے ہو جاؤ یہاں کھڑے ہو جاؤ یہاں سے ہلنا نہیں ہلنا نہیں میں کہیں جا رہا ہوں جب تک واپس نہ ہوں یہاں سے تم نے ہلنا نہیں یہاں کھڑے رہو ابو ذر کھڑے ہو گئے امام الانبیاء چلے گئے اور کہیں غائب ہو گئے نظروں سے اوجل ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ایک بڑا خوفناک دھماکہ ہوا جیسے کوئی بم کا دھماکہ ہوتا ہے ابو ذر غفاری پریشان ہو گئے کہ مبادہ نبی علیہ السلام پر کوئی آفت کوئی تکلیف نے ناظر ہو گئی کوئی پریشانی نہ بن گئی ہو سوچا کہ بھاگ کر جاؤں اور اپنے پیارے پیغمبر کو دیکھو بھاگنے کا ارادہ ہی کیا کہ نبی علیہ السلام کی بات یاد آگئی کہہ بو ذر یہاں کھڑے رہنا یہاں سے ہلنا نہیں اب ایک طرف محبت کا امتحان جس کا تقاضی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس جاؤں اور آپ کو دیکھوں اور ایک طرف اطاعت کا امتحان جس کا تقاضی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جو کچھ فرما چکے وہ پتھر پر لکی رہے اس سے انحراف نہیں ہوگا کھڑے رہے کھڑے رہے اور یہ اطاعت ہی تو محبت ہے محبت کسی چیز کا نام اسی اطاعت کا نام یہ دین کوئی عشق اور عاشقی کا دین نہیں ہے اللہ کے انبیاء آتے ہیں اپنی باتیں منوانے کے لیے جو ان کی بات مانے گا وہ سچی محبت کر رہے ہیں اور جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ تمام ترداؤں کے باوجود اپنی محبت میں جھوٹا ہے کھڑے رہے ہیں نبی رسلم کو حکم ہے کھڑے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں تھوڑی دیر بعد امام الہمیت تشریف لے ہیں دیکھا دل مطمئن ہو گیا نبی رسلم کے چہرے انمر دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں نبی رسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو باہر ڈر گیا تھا سہم گیا تھا ابو ذر کیوں جب آپ نظروں سے اوجل ہو گئے تو وہاں ایک خوفنات دھماکہ ہوا میں نے سوچا کہ یہ آپ کو نقصان نہ پہنچ گیا ہو مگر وہاں اس لیے نہ پہنچ سکا کہ آپ کا حکم تھا یہاں کھڑے رہنا ہے اس لیے کھڑا رہا آپ نے ابو ذر غفاری کے اقدام کی تحسین کی اور پھر فرمایا کہ ابو ذر تم نے وہ دھماکہ سنا تھا جی سنا تھا فرمایا کہ وہ دھماکہ جبریل امین کی آمد کا دھماکہ تھا وہ میرے پاس آئے تھا اور آج ان کی آمد ان کا آنا اس دھماکے کے ساتھ ہوا حالانکہ جبریل امین تئیس سال آئے کبھی ایسا دھماکہ نہیں ہوا آج یہ دھماکہ کیوں ہوا فرمایا کہ آج جبریل امین ایک بڑا اہم حکم اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس حکم کی تعظیم اور اس کی حیبت میں یہ زوردار دھماکہ ہو بڑا اہم حکم بڑا اہم پیغام لے کر آئے اس پیغام کی تعظیم کے لیے اس پیغام کی تقریم کے لیے اور اس کی حیبت دلوں میں پیوست کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو اجا کر کرنے کے لیے یہ دھماکہ ہوگا پیغام کیا ہے میرے بندوں کو بتا دو اپنی امت کو بشارت دے دو بس شر بشارت دے دو کہ آپ کی امت کا وہ فرد جو توحید پر مر جائے اس پر جہنم حرام ہے وہ جنتی ہے یہ پیغام دے دو توحید کا اخیدہ جنت کے داخلے کی نبید ہے یہ پیغام دے دو اس پیغام کی حیبت اس کی عظمت کو اجا کر کرنے کے لیے یہ زوردار دھماکہ پیدا ہوا تاکہ یہ بات بھی دھماکے کے ساتھ امت تک پہنچے مگر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت جن کا ایمان قیامتہ کے لیے مثالی ایمان ہے ان کی اطاعت کا جذبہ کیا تھا یہاں سے ہلا نہیں ہلے نہیں حالانکہ تکلیف دے صورتحال بظاہر بن چکی تھی ہلے نہیں امام الانبیاء کی اطاعت